اس لیسن میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے شاپی فائی سٹور کے اوپر پیمنٹ میتھرڈ کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں اور وہ بھی سٹرائپ کا پیمنٹ میتھرڈ کس طرح سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں شاپی فائی سٹور پر اگر میں آپ کو سٹرائپ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں تو سٹرائپ ایک پیمنٹ پروسیسنگ کمپنی ہے اور انٹرنیشنل لیول پر سب سے بڑی اور مشہور ترین کمپنی ہے جسے انٹرنیشنل لیول پر یوز کے جاتا ہے پیمنٹ پروسیسنگ کے لیے خاص طور پر ای کامرس انڈسٹری کے اندر تو ہم وہی دیکھیں گے کہ ہم اس کے اکاؤنٹ کو کس طرح سے کرنیکٹ کرتے ہیں اپنے شاپی فائی سٹور پر تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا شاپی فائی پیمنٹ میتھرڈ اگر ہمیں ایڈ کرنا ہے تو ہمیں سیٹنگ کے اس سیکشن میں جانا ہوگا سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ پیمنٹ کے اس آپشن میں جائیں گے یہاں پر آپ اپنی پیمنٹ میتھرڈ ایڈ کریں گے یہاں پر آپ کو دو سے تین آپشن نظر آ رہے ہیں پہلا پیمنٹ پروائیڈرز دوسرا سپورٹڈ پیمنٹ میتھرڈز تو آپ نے پیمنٹ پروائیڈر کو سیلیکھ کرلیں یا پھر اسے سیلیکھ کرلیں کسی پی آپشن کو سیلیکھ کرلیں اس کے بعد آگے آپ نے جا کے سٹرائپ کو سیلیکھ کرنا ہے تو میں یہاں پر سٹرائپ رکھتا ہوں یہاں پر سٹرائپ آپ کو لکھاوہ نظر آ رہا ہے اگر ہم سٹرائپ کو سلیک کرتے ہیں تو ہم ویزا کارڈ کے ذریعے ماسٹر کارڈ امریکن ایکسپریس اور ایپل پے یہاں تک گوگل پے وغیرہ سے کے ذریعے بھی ہم اپنے سٹور سے پیمنٹ یعنی کہ سٹور کے ذریعے پیمنٹ وصول کر پائیں گے لیکن یہاں پر آپ کو ایک اور option نظر آ رہا ہے سٹرائپ ان اویلیبل ان یور کنٹری پاکستان کے اندر سٹرائپ آگریبل نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس ریجسٹرڈ اکاؤنٹ ہے سٹرائپ کا یہ ہمارے جو سٹور ہے اس کی لوکیشن پاکستان ہے اس لئے ہمیں یہ option شہور ہے لیکن میرے پاس ریجسٹرڈ سٹرائپ کا اکاؤنٹ موجود ہے یوکے کمپنی کے لحاظ سے تو میں اسے کنیکٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پاکستان کے اندر اگر آپ کا ریجسٹرڈ بزنس ہے اور آپ کے پاس سٹرائپ کا اکاؤنٹ زیادر سی بات نہیں ہوگا اس کی کیا الٹرنیٹیوز ہوں گی وہ ہم آنے والے لیسنز میں دیکھیں گے تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم سٹرائپ کو کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پر سٹرائپ کے اس option پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو ریڈریک کر دے گا سٹرائپ کی ویب سائٹ کے پر وہاں پر ہم سمپلی اپنے سٹرائپ کے اکاؤنٹ کو لوگ ان کریں گے اور یہ خود آرٹومیٹک ہمارے اکاؤنٹ سے شوپی فائز سٹور کو کنیکٹ کر دے گا سمپلی آپ نے یہاں پر پہلے option میں ایمیل لکھنا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ سٹرائپ کا نہیں ہے تو بھی لکھیں گے اگر ہے تو وہ ایمیل لکھیں گے جس کے پر آپ کا اکاؤنٹ ہے یہاں پر ایمیل لکھنے کے بعد آپ نے continue کے بٹن پر کلک کرنا ہے جب آپ ایمیل انٹر کر دیں گے تو آپ نے یہاں پر پاسورڈ اپنا دالنا ہے جو بھی آپ کے اکاؤنٹ کا پاسورڈ ہوگا پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے login کے اس بٹن پر کلک کرنا ہے تو جب آپ اپنا پاسورڈ انٹر کر چکے ہوں گے تو آپ اس سکین پر ریڈریکٹ ہو جائیں گے سٹرائپ کے اکاؤنٹ کے اندر آپ کے different اکاؤنٹس ہوتے ہیں یا store ہوتے ہیں اگر آپ کے ایک سے زیادہ store ہوں گے تو آپ کو اس انداز میں نظر آئیں گے تو جس store کے ساتھ بھی آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے shopify store کو اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس سٹرائپ کے اکاؤنٹ میں اس سے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ موجود ہیں اس لئے وہ مجھے دو option یہاں پر دے رہے ہیں تو میں کسی بھی ایک کو سلیکٹ کر کے اور کنیکٹ کے اس بٹن پر کلک کروں گا لیکن اگر آپ کا یہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہو تو آپ ایک new بھی create کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی create کرنا چاہے ہیں ان دو کو use کرنا نہیں چاہتے آپ تو آپ ایک ہی سٹرائپ اکاؤنٹ کے اندر ایک سے زیادہ ایک اور new اکاؤنٹ create کر لیں گے اپنے بزنس کے نام سے ٹھیک ہے تو میں فیلحال اس ایک کو ہی کنیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد جیسے یہ کنیکٹ ہوگا آٹومیٹک اور یہ واپس آپ کو shopify store پہ لے جائے گا تو آپ نے صرف اپنے یعنی کہ سٹرائپ کے اکاؤنٹ وغیرہ کو login وغیرہ کو انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ خود آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جائے گا آپ کے shopify store سے اب اس وقت دیکھیں گے ہماری shopify store پہ سٹرائپ جو ہے نا کنیکٹ ہو چکا ہے اب اس وقت دیکھیں گے میں اپنے store پہ ویزا کارٹ کے ذریعے ماسٹر کارٹ کے ذریعے امریکن ایکس پیس کے ذریعے اور ایپل پی کے ذریعے اپنے store کے اوپر میں اس وقت transaction کروا سکتا ہوں یعنی کوئی بھی product میرے purchase کرے گا تو وہ ان تینوں چاروں option کے ذریعے purchase کر سکتا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اب میں simply add to cart میں آ جاتا ہوں اور یہاں سے ہم check out کے button پہ click کرتا ہے اب دیکھیں یہاں پر مجھے جو ہے نا stripe کے وجہ سے ہمیں card دالنے کا option ملے گا کہ کوئی بھی person میرے product کو card enter کر کے payment کرے گا اور ہمارے product کو buy کر لے گا ٹھیک ہے تو یہ stripe کا method تھا جو کہ ہم ڈال سکتے ہیں تو میں ابھی یہاں پر کچھ details ڈالوں گا اس کے بعد آگے جاؤں گا تو پھر مجھے وہ سارے option ملیں گے لیکن اب یہاں پر میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتانا چاہوں گا جو کہ مسائل دیکھنے میں آتے ہیں جب آپ stripe کے account کو connect کرنا چاہتے ہیں پہل چیز اگر آپ آپ کسی ایسی country میں ہیں جہاں پر shopify payments active ہے ٹھیک ہے shopify payments کا ہوتی ہے وہ ہم آنے والے lessons میں دیکھیں گے تو اس صورت میں آپ stripe کا آپ کو option نظر نہیں آئے گا جیسے USA Australia Canada اور جہاں جہاں بھی active ہے shopify payments کی تو وہاں پر آپ کو stripe کا option نظر نہیں آئے گا اور وہاں پر آپ stripe connect نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر آپ ان countries میں shopify payments کو use نہیں ہی کرنا چاہتے ہیں stripe کو use کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سے انگلی ٹیڑی کرنی پر سکتی ہے کہ آپ اپنے location کو change کر کے stripe کو connect کر لیں اس کے بعد دوبارے سے location کو change کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ recommended نہیں ہے اگر آپ کے پاس stripe کا option نہیں ہے تو آپ shopify payment بھی connect کر سکتے ہیں اور یہ ایک اچھا payment provider ہے shopify کا اپنا ٹھیک ہے اور آپ کو کیونکہ صرف payment ہی receive کرنی ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ payment receive کرنے میں shopify payments کو ہم کس طرح سے active کرتے ہیں آنے والی lessons میں وہ discuss کریں گے ابھی پاکستان میں stripe connect نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ unavailable پاکستان پاکستان کو لاؤ نہیں کرتا لیکن اگر آپ کے پاس account ہے جیسے میرے پاس register تو پھر آپ easily connect کر سکتے ہیں اور payment بھی وصول کر سکتے ہیں